ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ سبی کا کامک بلڈ 2.0 پر تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں انیل مہن کا نوویل مہا مایا کی مایا کا چھٹوان بھاگ کاکو در اسمہل کے خوبصورت کمرے میں مہا مایا کی کپا دینے والی آواز گونجتی چلی گئی مہا مایا کا چہرہ گسے سے دہک رہا تھا ہٹی آنکھیں دہکتا چہرہ بچیں دات کھلے بال شریر پر مہین سی لپٹی ساڑھی جیسے کپڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا جس سے اس کے بدن کے اوبھار اسپسٹ دکھائی دی رہے تھے وہ کپڑا مہتر گھٹنوں تک تھا اس کا خوبصورت چہرہ برا سا لگنے لگا تھا بکشوں پر بڑا کپڑا نیچے سرکنے کی وجہ سے اس کے آدھے بکش اجاگر ہونے لگے تھے آرام کے انداز میں وہ بیٹ پر پستسی لیٹی ہوئی تھی دور پتھر کے خوبصورت ٹیبل پر سیاہ رنگ کی ممبتی کھڑی تھی کچھ پل پور بھی ایک آئیک وہ ممبتی جل اٹھی تھی اور عجیب سی سر لہریاں گونجنے لگی تھی چونک کر اٹھ بیٹی مہام آیا اور جب سلکتی ممبتی پر نگاہ پڑی تو آنکھیں پھیل کر پھٹ کر چونی ہوتی چلی گئی اور ہوٹوں سے کاکو دھر کے لیے تیکھی پکار نکلی تھی اس دوران نظریں جل رہی کالی ممبتی بری تھی حد سے زیادہ پریشان ہوئی اٹھی تھی مہام آیا مہام آیا تب ہی وہاں مہام آیا تب ہی وہاں مہام آیا کا سور گونجا مہام آیا نے فوراں سر ہلائے کچھ قطموں کے فاصلے پر کاکو دھر کھڑا تھا مہام آیا اچھل کر بیٹ سے نیچے آگئی کاکو دھر مہام آیا کے ہوتوں سے چیک جیسی آواز نکلی گجب ہو گیا کاکو دھر گزب ہو گیا شیطان مارا جا چکا ہے مہام آیا کے ہوتوں سے نکلا یہ کیا کہہ رہی ہوں کاکو دھر کے ہوتوں سے نکلا سچ کہہ رہی ہوں میں وہ دیکھ ٹیبل پر پڑی کالی ممبتی مہام آیا گہری گہری سانسے لے رہی تھی اب اس میں لاؤ آ چکی ہے اس ممبتی کی لاؤ شیطان کی آتما سے جڑی تھی شیطان جب تک زندہ ہے تب تک اس ممبتی کی لاؤ نہیں جل پائے گی شیطان کے مردی کو پرابت ہوتے ہی اس کی آتما اس ممبتی میں آ جائے گی اور یہ جل اٹھے گی ابھی یہ ممبتی جل اٹھی اور ممبتی تھے ممبتی سے واسطہ رکھتی سوال لہرییاں بجھنے لگی کاکو در کا چہرہ گمبیر ہو اٹھا بری خبر سنائی تم نے کاکو در کے ہوتوں سے نکلا شیطان کو کون مار سکتا ہے سوداگر سنگھ یہ کیا کہہ رہی ہوں میں صحیح کہہ رہی ہوں شیطان سوداگر سنگھ سے بات کرنے گیا تھا پرانتو لگتا ہے سوداگر سنگھ نے اس کی قیت میں رہنے کا اپنا پتلہ لے لیا شیطان کو مٹھا دیا مام آیا کی چہرے پر خوشی دکھائی دے رہی تھی شیطان کو سوداگر سنگھ تو کیا کوئی بھی نہیں مٹھا سکتا تھا مام آیا کاکو در ٹہلنے لگا لیکن شیطان کو مارا جانا غلط ہوا تمہارے ساتھ ایسا کوئی نہیں جسے کی شیطان کی جگہ پر فوراں بٹھا سکے یہ بات میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں مام آیا نے دات بھیج کر کہا تو شیطان کی جگہ تب تک کیلئے تمہیں لینی ہوگی جب تک کی کوئی اجت آتما شیطان کے کاریوں کو نہیں سمال لیتی شیطان کی میت پونڈ کرسی کو کھالی نہیں چھوڑا جا سکتا کاکو درنے گمبیر سر میں کہا ہاں مجھے ایسا ہی کرنا ہوگا مام آیا پریشان تھی لیکن تمہیں اس کام میں میری ساہیتہ کرنی ہوگی اس بات کی اجازت تمہیں دی جا چکی ہے کہ تم میری ساہیتہ کر سکتے ہو میں اکیلی کس کس کام کو سمال ہوں گی شیطان کے لاکھوں کار بکھرے بڑے ابھی ان کاروں کو سمالنا ہوگا کہ شیطان کون سا کار کر رہا تھا پرتوی گرہ کے منوشوں کو بھی سمالنا ہے وہ سوداگر سنگھ کے چکریویو میں پرویش کر کے آتماوں کے قید کھانے تک پہنچنے کی چشتہ کر رہے ہیں کھدر چکریویو میں سوداگر سنگھ نے پناہ اپنا قبضہ کر لیا شیطان کو موت دینے سے یہ اس پرشت ہو جاتا ہے کہ سوداگر سنگھ کروڈ میں وہ بھوش میں بھی ہمارے خلاف کوئی بھی کار کر سکتا ہے ایسے میں مجھے تمہاری ضرورت ہے کھدر تم اپنی شکتیوں سے سوداگر سنگھ کا سامنا کر سکتے ہو میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گی سوداگر سنگھ بچ نہیں سکے گا کھدر مسکرا پڑا مہا مہا کو دیکھتے ہوئے کیوں مسکرا ہے کھدر تمہاری باتوں پر تم ہوش کیوں کہوانے جاری ہو مہا مہا میں سمجھی نہیں تم سیم بے پناہ طاقت کی مالکی نے کھدر کیا اٹھا میں تمہاری ساہتہ اوشش کروں گا لیکن خود کو کمزور کیوں سمجھ دی تمہارے پاس بے پناہ شکتیاں ہیں سوداگر سنگھ سے تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے مہا مہا نے دانت بیچ لیا کھدر کے چہرے پر پناہ گمبیرتہ سے مٹائی تھی تمہیں سبر کے ساتھ کام لینا چاہیے مہا مہا اس بات کو بھی ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ سوداگر سنگھ ہمارے آسمان پر ہے یہاں پر وہ ایک حد تک ہی اپنی طاقت کا استعمال کر سکتا ہے وقت آنے پر ہمارے سامنے وہ کمزور ثابت ہو جائے گا اس پشت ہے کہ انت میں جیت ہماری ہی ہوگی مہا مہا نے گہری سانس کی میری شکتیوں کو سوداگر سنگھ کے خلاف نہ ہی استعمال کرو تو بہتر ہے ضرور پڑی تو میں تمہارے ساتھ ہوں پرنطو پہلے تم ہی سوداگر سنگھ کے مقابلے پر اترو کاکو در نے سیرے لاکر کہا تب تک میں شیطان کے سارے کار سمال کر کسی کو بھی شیطان کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا مہا مہا ویاکل سی تپائی پر پڑے جگ کے پاس پہنچے جگ میں ہرے رنگ کا پیپدار تھا اسے دو گلاسوں میں ڈالا ایک سیم لیا اور دوسرا کاکو در کو دھما کر گھونٹ پڑا اب کیا چنتہ مہا مہا کاکو در نے بھی گھونٹ پڑا میں سوداگر سنگھ کے معاملے کو زیادہ لمبا نہیں چلنے دینا چاہتی مہا مہا شبدوں کے چوا کر بولی تھی کاکو در سوالیا نگاہوں سے مہا مہا کو دیکھتا رہا شیطان لوگ سے تم ایسی کوئی کاروائی نہیں کرا سکتے کہ سوداگر سنگھ مٹ جائے شیطان لوگ سے اس معاملے میں دکھل نہیں دیا جا سکتا کاکو در نے اس پشت کا یہ معاملہ شیطان لوگ کا نہیں تمہارا ہے میں تمہاری سائدہ کے لئے موجود ہوں تمہارے تم سے بعد مالک کا یہ معاملہ ہے اور پھر اس معاملے کی دیکھ ریکھ سروشکتیمان کے حوالے ہوگی اوہ دانت بیچھے مہا میا چیل قدمی کرنے لگی تم بینہ وجہ پریشان ہو رہی ہو مہا میا میرے پریشان ہونے کی بیچھے وجہ ہے کاکو در سوداگر سنگھ وجہ ہے تم شیطان سے کہیں زیادہ طاقت رکھتی ہو مجھے اور میری پریشانی کو سمجھنی کی چیشٹہ کو رکھاکو در ماں میا نے تھٹک کر کھاکو در کو دیکھا سوداگر سنگھ کے پاس شیطان اور پویتر دونوں درے کی شکتی ہیں وہ شیطانی یا پویتر شکتی کا وار کرتا ہے تو اس وار کو سمالا جا سکتا ہے اگر وہ پویتر اور شیطانی شکتی کو ملا کر کوئی وار کرتا ہے تو اس وار کو روپ پانا یا اس سے بجھ پانا کٹھن ہو جائے گا لڑائی شروع ہونے سے پہلے انجام کو لے کر چنتہ نہیں کرتے سوداگر سنگھ کو ختم کرو ماں میا جب بھی میری ضرورت پڑے مجھے آواز دے دینا تب تک میں شیطان کے سارے کار سمال لیتا ہوں اچھی بات ہے کاکو در ماں میا شبدوں کو چوا کر کے اوٹی میری پوری کوشش ہوگی کی سوداگر سنگھ کو میں اکیلی ختم کر دوں ساہیتہ کے لیے تمہاری ضرورت نہ پڑے مجھے ایسا ہوا تو سرو شکتیوان تم سے بہت پرسند ہو جائیں گے کاکو در نہ کہا سب کو اپنے کام خود ہی پورے کرنے چاہیے تمہیں بھی اسی طرح اپنے فرض کو پورا کرنا چاہیے ماں میا اپنا کٹھوڑ چہرہ ہلا کر رہ گئی اس بھی شیطان کا استطر تیار کرنے کے لیے آدیش جے جاؤں ماں میا تمہارے پیچھے وہ شیطان کو تیار کرتے رہیں گے شیطان کے کیا کیا گون ڈالنے اپنے سیوکوں کو بتا جانا ہاں یہ سب انتظام تو کر کے ہی جانا ہے مجھے ماں میا نے کہا تم جا کر شیطان کے کاموں کو سمال لو کاکو در میں سوڈاگر سنگھ کو مار کر آتی ہوں سرو شکتیمان کا عاشرواد ہمیشہ ہم پر ہے ہم سپا لوں گے کاکو در کے سور میں شدہ کے باپ آ گئے تھے ماں میا نے بھی شدہ سے صحیح جھکا لیا اس سے پہلے کی میں جاؤں میری باہوں میں آ جاؤں ماں میا کاکو در باہیں فیلا کر ایک آئیک کہہ اٹھا تمہارے پاس آؤں اور یوں ہی چلا جاؤں تو اسے شب لکھن نہیں کہا جائے گا ماں میا مسکرائی اور شریر پر لپٹی دھوتی کو اتار بھیکنے کے بعد کاکو در کی فیلی باہوں کی طرف بڑھ گئی پاس پہنستہ ہی باہوں نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا نگینہ اسی طرح پنجرے میں کہتی پنگا دن میں آتا اسے کھانا دے جاتا زب ضرورت پڑتی کسی چیز کی تو پنگا اس کی سوچ پر ہی حاضر ہو جاتا جب اس کے پاس فرصت ہوتی تو ادھر ادھر کی پچیت بھی کر لیتا احساس ہو چکا تھا نگینہ کو یہاں سے نکل پانا سمباب نہیں پنگا بہت سافدان رہتا تجھے موقع نہیں دے گا بھاگنے کا وہ پنجرے سے بارڈ نکلتی ٹہلنے کے لیے تو پنگا سائن کی طرح اس کے ساتھ رہتا نگینہ کو سپنا سا لگنے لگا یہاں سے نکلنا دوپیر کا کھانے کا سمیں ہوتے ہی بنگا وہاں حاضر ہو گیا پنجرے میں قید نگینہ کو اس نے کچھ کھانا دیا جب تک نگینہ کھانا کھاتی رہی بنگا ایک طرف بیٹھا گہری سوچوں میں ڈوبا رہا نگینہ نے کھانا سماپت کیا تو پڑتان ہوا میں کھلنے کے ڈھنگ سے ہی گائب ہو گیا آج تم گمبیر ہو بنگا نگینہ کیا اٹھی بنگا نے نگینہ کو دیکھا پھر کہہ اٹھا ہاں اتنے چندے تم پہلے کبھی نہیں دیکھے پہلے ایسی بات بھی نہیں ہوئی بنگا بولا اب کیا ہوا ایسا سوداگر سنگھ شیطان کی کیسے آزاد ہو چکا ہے بنگا نے کمبیر سر میں کہا یہ تو تمہارے لئے خوشی کی بات ہونی چاہیے ادھر سوداگر سنگھ آزاد ہوا ادھر سوداگر سنگھ کے پیرے دار پاروتی کی کسی نے ہتیا کر دی پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ چکریو میں کسی پیرے دار کی جان لی گئی ہو جانے وہ کون ہے جس نے پاروتی کو شیطان نے مارا ہوگا اسے نہیں شیطانی شکتی سوداگر سنگھ کے پیرے داروں کی جان لینے میں سفر نہیں ہو چکتی بنگا نے انکار میں سے ریلاتے ہوئے کہا کچھ لوگ چکریو میں آ پہنچیں انہوں نے ہی پاروتی کی جان لی کون لوگ ہیں وہ مجھے خبر نہیں سوداگر سنگھ کو پتا ہوگا سوداگر سنگھ ابھی مجھ سے ملنے نہیں آیا بنگا کہ دانت بھیج گئے جانے اب کیا ہوگا کیا کہنا چاہتے ہو سوداگر سنگھ نے شیطان کے وجود کو وقتی طور پر سماپت کر دیا بنگا کہو شیطان کو مار دیا ہے سوداگر سنگھ نے شیطان کے لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے جانے اب کیا ہوگا تم تو کہتے تھے سوداگر سنگھ بہت شکتی شاہ لی ہے ہاں یہ اس کی طاقت کا ہی نمونہ ہے کہ شیطان کو مار دیا اس نے پرندو شیطان کے بڑے بھی تو بیٹھیں ابھی بڑے نگینہ کی آنکھیں سکھنیں کیا مطلب بنگا نے نگینہ کو دیکھا پھر دوسری طرف دیکھنے لگا جواب نہیں دیا بنگا تم نے کہ کن بڑوں کی بات کر رہے ہو میں تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا بنگا نے اسے دیکھا کیوں تم پرٹھوی گرہ سے آئی منوش ہو اور کسی منوشی سے اس بارے میں بات کرنے کی اجازت اجازت نہیں ہے مجھے عجیب ہو تم جب بھی کوئی خاص بات ہوتی ہے تو تم یہی کہہ کر مجھے کھاموش کر دیتے ہو کچھ بھی کہہ دو نگینہ کئی پلوں تک بنگا کو دیکھتی رہے پھر بولی آج تم نے مجھے پنجرے سے باہر نہیں نکالا کی میں گھوم سکوں من نہیں ہے مجھے ضروری کام کے لئے جانا مجھے تو تمہارا من بجھا ہوا لگ رہا ہے بنگا نے کچھ نہیں کہا مجھے آزاد نہیں کروگی ایک آئیک نگینہ بولی میرے بارے میں تم نے کیسے ہو جائے میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ سوداگر سنگھ کی تمہارے بارے میں حکم دے گا کہ تمہیں زندہ چھوڑنا ہے یا آزاد کرنا ہے یا پھر قید میں ہی رکھنا ہے میرا کام تو تمہیں قید میں رکھ کر تمہاری دیکھ بھال کرنا ہے سوداگر سنگھ سے پوچھے بینا کوئی کام نہیں کر سکتے کچھ کام ایسے ہیں جو سوداگر سنگھ کے اشارے پر ہی ہوں گے میں اپنا آنے والا وقت اچھا کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے ضروری ہے کہ سوداگر سنگھ کی اچھا کے مطابق کام کرو آنے والا وقت اچھا کرنے کے لئے تو بھگوان کے نام پر اچھے کام کرنے ہوتے ہیں بھگوان بنگا نے نگینہ کو دے گا کون ہے بھگوان جانتی ہو تم بھگوان بھگوان ہے کوئی بھگوان نہیں ہے بھگوان کیا ہوتا تم انسانوں نے جن میں لے کر اپنے اپنے مطلب کی خاطر یوں ہی شکتی کو دام دے رکھے وہ ایک ہی ہے صرف ایک انسان ہو یا شیطان ہر کوئی اس کے آگے ہی سر جھکاتا ہے وہ ہے سرو شکتی مان سرو شکتی مان نگینہ کے ہونٹوں سے نکلا ہاں وہ ایک ہی ہے سب کی دور اسی پر جا کر سمعبت ہوتی ہے اور ہم جن بھگوانوں کی پوجہ کرتے ہیں وہ کیا سب یوں ہی ہیں نگینہ کیا ہوتی ہے آج وہ سب سرو شکتی مان کے حصے بن چکے ہیں تم انسانوں نے جب اپنی اپنی پسند کی چیزوں کو پوجھنا شروع کیا تو سرو شکتی مان نے کسی انسان کو نراش نہیں کیا جس نے جس کے آگے سر جھکایا جسے بھگوان مانا سرو شکتی مان نے اپنا انچ اس چیز میں ڈال دیا بے شک وہ کسی بھی روپ میں کسی بھی رنگ آکار میں سرو شکتی مان نے تو ایک ہی دھرم بنایا تھا بھائی چارے کا دھرم پرانتو انسان کے حوش سمالتے ہی اپنے مطلب کی خاطر اپنے کرم دھرم کا نرمان کر لیا مجبوری ہوئی سرو شکتی مان کے سامنے کہ منشیوں کے کرموں کو وہ مانے بھلا وہ اپنے بنائے انسانوں میں کھوٹ کیسے نکال سکتا تھا ایسا ہوتا تو سرو شکتی مان کوئی اپونڈ کہا جاتا سست تو یہ ہے کہ اس نے منشیوں کا نرمان کیا شریر دیا اچھائیں دی مستشک دیا چلنے پھرنے کی شکتی دی ہر وہ چیز دی جس کی منشی کو ضرورت پڑ سکتی دی پرانتو سرو شکتی مان کھو دی اپنے بنائے منشیوں کے ہاتھوں فز گیا منشیوں نے سرو شکتی مان کو ایسے پکڑ لیا کہ وہ اپنے بنائے پتلوں کو مٹی میں بھی نہیں ملا سکتا اپنی گلتی کو صدار بھی نہیں سکتا بہت عجیب باتیں کر رہو تو نگینا اُلجھن بڑے سر میں بولی ٹھیک کائے میں بنگا گمبی اور بے منسہ ہو رہا تھا دھرتی پر پہلے جانوری ہوتے تھے رات ہوتی تو نین لے لے تھے دن ہوتا تو چہل قدمی کرنے لگتے اپنی ہی بنائی کرتی سے سرو شکتی مان کو چہل نہیں ملا تو اس نے سرو شکتی بنانے کی سوچی اور اپار محنت کے پسچات منشی کا نرمان کیا پرانتو شیگری سرو شکتی مان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ سرو شکتی کے روپ میں اس نے سب سے بڑی بھول کی ہے جسے کی منشی کہا جاتا ہے اپنے نرمان کرتا کو بھول کر منش ایک کے بعد ایک بھول کرتا جا رہا ہے اور سرو شکتی مان ان کے قدموں کو نہیں روک سکتا کیوں اپنی ہی بنائی کرتیوں کے پاؤں کاٹنے کی شکتی اس میں نہیں ہے کئی جگہوں پر وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے نگینا دیر تک بنگا کو دیکھتی رہی پھر کیا ہوتی تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں تم کہتے ہو کہ انسان ہویا شیطان سب کی دور سرو شکتی مان پر جا کر ہی قتم ہوتی ہے صرف ایک ہی شکتی ہے جسے کی سرو شکتی مان کہتے ہیں ہاں بنگا نے سر علائے انسان اور شیطان سرو شکتی مان کے ہی دو پہلے ہوئے تمہارے کہنے کے مطابق بنگا نے پناہ سہمتی سے سر علائے تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ انسان اور شیطان جسے پوچھتے ہیں وہ سرو شکتی مان ہی ہیں ٹھیک سمجھی تو اسمباؤ تم کلت جھوٹ کہہ رہے ہو یہ کبھی ہوئی نہیں سکتا نگینہ کے ہوتوں سے تیز سور نکلا کیوں نہیں ہو سکتا بنگا کی نگاہ نگینہ پر جاتے گئے نگینہ کے چہرے پر اکڑے پن سے بھرے تیکھے بھاو آ گئے تھے تم کہتے ہو کہ انسان اور شیطان کا جنم داتا ایک ہی ہے وہ ہے سروشکتیمان ہاں تو اپنے ہی بنانو والوں کے بیچ سروشکتیمان جھگڑا کیوں کروائے گا سروشکتیمان کی مجبوری ہے کیسی مجبوری ہے اگر انسان اکیلا رہے تو اسے اپنا وجود سرکشت لگے گا ہر انسان اس استطیق میں عالت سے زیبھرا پڑا رہے گا محنت کے کار کرنا بند کر دے گا منوشے کا جیون نیرس ہو جائے گا سروشکتیمان کو لگتا ہے کہ اس نے انسان بنا کر کیا بنا رہا ایسا ہوا بھی تھا جب سروشکتیمان نے منوشے بنا کر پرتیو پر بھیجا تو وہ بھوگ ویلاس میں ہی رما رہنے لگا پورش عورت کو ماتر کھلونا مان کر کھیلنے لگا جبکہ سروشکتیمان نے عورت کا روپ بنایا تھا کہ منوشے اس کی پوجا کرے اور اس سے اپنی ضرورت پوری کرے پرانتو منوشے نے تو عورت کی عزت کرنا بند کر دیا کبھی کی ہی نہیں عورتیں اس کے سنسار کی سنکھیا کو بڑھا رہے ہیں پرانتو اسے عزت کی اپیکشہ تیرسکار ملتا پا کر انسان پورشوں کو سبق سکھانے اور ویست کرنے کے لیے سروشکتیمان نے شیطان کا نرمان کیا شیطان کو بناتے سمیں اس کے مستش میں یہ بات رکھ دی کہ انسان اس کے دشمن ہیں ان کی ترقی میں باندھا ہے ادھر انسان کے مستش میں بھی یہ بات رکھ دی کہ شیطان برے ہیں ان کا سلامت رہنا مانب جاتی کے لئے خطرناک ہے سروشکتیمان نے دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا اس سے کیا ہوا؟ بہت فائدہ ہوا سروشکتیمان کی پریشانی کم ہو گئے انسان اتنا ویست ہو گیا شیطان کا مقابلہ کرنے کے لئے کہ سارا آلت سے بھول گیا عورت کو کھلانا سمجھنے والا انسان دیویوں کی روپ میں اسے پوچھنے لگا عورت کی عزت کرتے ہو اس کا استطعت سویکارنے لگا عورت اور پورش کندے سے کندہ ملا کر شیطان کے خلاف ایک ہو گئے اسی طرح شیطان انسانوں کے خلاف ایک جھٹ ہو گیا ایک کو دوسرے کی تبائی اپنی زندگی لگنے لگے شیطان کا نرمال کرنے کے بعد دونوں طرف کے پلڑے برابر ہو گئے دونوں نے اپنے اپنے بھگوان بنا لی اور انہیں پوجھنے لگے اس بس سے بے خبر کی جسے وہ پوجھ رہے ہیں وہ ایک ہی ہے سروشکتیمان ہے جس نے انسانوں اور شیطانوں کو بنایا شیطان انسانوں پر کبھی بھی وجہ نہیں کر پایا انسان شیطان کو نہیں جیت سکے دونوں میں لڑائی جاری ہے چونکہ شیطان اپنے اصلی روپ میں انسان کے سامنے نہیں آسکتا اس لئے شیطان نے اپنے انچ انسانوں کے بیتہ پرویش کرنے آرم بکر دیئے انسانوں میں شیطان بسنے لگا اور لڑائی نے اور بھی نازک موڑ لے لیا کہ جانے کس انسان میں شیطان کا روپ ہے ایسے میں انسان انسان سے کٹنے لگا اس کا آلس سپن دور ہو گیا سترک رہ کر اپنا جیون ویتیت کرنے لگا بے شک مجبوری میں ہی سائی اپنی جنینی عورت کو اس طریق کو عزت دینے لگا سروشکتیمان نے انسان اور شیطان دونوں کو عتی ویست رکھا ہوا ہے اگر ایسا نہ کرتا تو سروشکتیمان کا وجود شاید اپنی جگہ قائم نہ رہ پاتا وہ کیسے منشو میں سوچنے کی شمطہ بہت ہے اور شیطان میں بھی بنگا گمبیر تھا ایسے میں دونوں ہی اپنی اپنی جگہ رہ کر اوشیہ سوچتے ہیں کہ وہ کیسے بنا اس کا نرمان کس نے کیا اس طرح بے سروشکتیمان تک پہنچ کر اسے ہی گریبان سے پکڑ لیتے تو ایسا ہوا کیوں نہیں اس لیے کہ سروشکتیمان نے انسان اور شیطان کے شریر میں ایک خالی جگہ بنا دی جسے کی پیٹ کہا جاتا ہے ایسا بنا دیا اس خالی جگہ کو کہ کچھ وقت کے بعد اس میں کچھ ڈالنا پڑتا ہے ورنہ انسان یا شیطان سے کوئی کام نہیں ہو پاتا ایسے میں کوئی بھی سروشکتیمان کی کوج میں نہیں نکل سکتا کیونکہ کہاں تک کھانے کا سامان اپنے ساتھ لے جائیں گے راستے میں پیٹ کھالی ہوگا تو کیا اس پیٹ میں ڈال کر چین سے رہ پائیں گے سروشکتیمان کی اس چال میں انسان اور شیطان دونوں فس گئے نگینہ الجن مری نگاہوں سے گنگا کو دیکھتی رہی کیا سوچ رہی ہو نگینہ تمہاری بات ہے سمجھ کر بھی میری سمجھ سے باہر ہے نگینہ نے گمبیر سلمے کہا کیا یہ بات اور لوگ بھی جانتے ہیں کچھ بڑے لوگ جانتے ہیں جو بڑی ودیاؤں سے واقف ہیں اسی طرح شیطان کے بڑے لوگ جانتے ہیں جو شیطان کے بڑے ہیں پرنتو کچھ کر نہیں سکتے سروشکتیمان تک پہنچ بانا ان کے لئے آسمبہ ہو چکا ہے بنگا نے کہا انسانوں اور شیطانوں کا مستش کو گھما دیا ہے کہ کوئی اس تک نہ پہنچ سکے جو بھی اس تک پہنچنے کے بارے میں سوچتا ہے وہ اچانک ہی اپنی پریشانیوں میں گھر کر اس تک پہنچنے کی سوچ کو چھوڑ دیتا ہے سچ بات تو یہ ہے بنگا کی تمہاری باتوں کو میں سویکار نہیں کر پا رہی ہوں تم ایک آئیک بنگا اٹھا اور کیا اٹھا میں جا رہا ہوں جانا ہے مجھے کام ہے شیگر پہنچنا ہے کہیں ان شبتوں کے سادھی بنگا ہوا میں گھلتا ہو ایک آئیک گائب ہو گیا نگینہ کی گمبیر نگا وہیں ٹکیرے جہاں بنگا کچھ پلبور موجود تھا اسی پل نگینہ کو اپنے مستشک میں ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوا پھر سب کچھ سامان نسا محسوس ہونے لگا پرندو اس کے ہاتھ پاؤں نیانتر سے باہر ہو چکے تھے اس کے ہاتھ پاؤں اس کی سوچوں کے مطابق نہیں چل رہے تھے مستشک اس کی سوچوں کے مطابق نہیں چل رہا تھا تب ہی نگینہ سمجھ گئی پیشی رام کی آتما اس پہ عدکار پا چکی ہے نگینہ بیٹی آگے بابا نگینہ کے ہونٹے لے تم کیسی ہو کوئی تکلیف تو نہیں تمہیں پیشی رام کے شبد مستشک اس سے ٹکر آئے بہت تکلیف ہے مجھے ہیں نگینہ نے تھکے سور میں کہا دیورا چوان کی آتما کو میں نہیں لاسکے کچھ دنوں میں ماں مائے کی شکتی نے کالا محل کو جلا کر راک کر دینا میں کب تک قید رہوں گی یہاں سور داگر سنگھ تو شیطان کی کیس سے آزاد ہو چکا ہے مجھے جانے وہ آزاد کرتا ہے یا نگینہ بیٹی بابا ایک آئیک نگینہ پونا بولی تم تو دیورا چوان کی آتما کو کیس سے چھڑانے کے لیے کوئی نیا راستہ تلاش کرنے گئے تھے مونہ چودری کو چکرویو میں لانے کے لیے کہ گئے تھے ہاں لیکن بہت گلت ہو رہا ہے پیشی رام کے آواز کا احساس مستشک ہو ہوا منہ کو میں لائے تھا سور داگر سنگھ کے چکرویو میں پرانتو بینہ جانے کہاں کھو گئی ڈھونڈے بھی نہیں ملی وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ منہ کے ساتھ کوئی برا حادثہ پیش آیا وہ چکرویو میں کہیں فض گئی ہے تم نے اسے ڈھونڈا کیوں نہیں بابا ڈھونڈا تھا پیشی رام کے شبدوں میں افسوس کی بھاو تھے وہ نہیں مل پائی یہ کیا کہہ رہے ہو بابا مونا چودری نہ ملی تو سارا کامہ دور رہے اب میرے بس میں کچھ نہیں رہا پیشی رام کے آنے والے سر میں تھکان کا احساس تھا دیوہ کی موت ہو چکی ہے تم قید میں فسی ہو نکلنے کو کوئی راستہ نہیں منہ چکرویو میں کھو چکی ہے شیطان کے آسمان پر سب فسے پڑیں کسی کو کچھ نے اس حجرہ کی کیا کرنا ہے کیسے بچنا ہے بابا ہاں بیٹی بلی اس بارے میں ہماری سائدہ کر سکتی ہے اس کے پاس گروور کی شکتیاں نگینہ بودھ بودھ آئی پیشی رام کی آواز نہیں آئی تم نے کچھ کہا نہیں بابا نگینہ ہوتوں میں بودھ بودھ آئی کالی بلی کوئی سائدہ نہیں کرے گی میری پیشی رام کی شبد مستشک کو چھوٹے سے لگے کیوں پہلی بات تو یہ ہے کہ گروور کی شکتیوں کو زیادہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے گروور کی طرف سے پیشی رام کی آواز کا احساس ہو رہا آتا نگینہ کو اب تک اسے معلوم بھی ہو چکا ہے کہ میری ہی آتما تم لوگوں کی سائدہ کر رہی ہے یہ بات اسے کبھی بھی پسند نہیں آئے گی کہ گروور کی اجازت کے بنا میں ان کاموں میں دخل دے رہا ہوں تو بلی ہماری کوئی سائدہ نہیں کرے گی نہیں وہ صرف وہی کام کر رہی ہے جس کے دم پر منوش کا روپ پا سکے یفتی بن سکے پیشی رام کے گمبیر شبد نگینہ کو چھو رہے تھے اس کے علاوہ وہ کوئی دوسرا کام نہیں کرے گی بے شک سب کی جان چلی جائے ہاں ایسے میں گروور اسے نہیں کہیں گے کہ اس نے سب کو بچایا کیوں نہیں نگینہ کے ہونٹے لے گروور کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ گروور نے ایک حد سے زیادہ بلی کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ ان کی شکتیاں استعمال کر سکے پیشی رام کے سور میں چنتہ تھی گروور ابھی تک یقی میں ویست ہیں ایسے میں وہ بلی کو اجازت دینے کے لیے یقی سے پل بھر کے لیے بھی اپنا دھیان نہیں اٹا سکتے لمبی خاموشے کے بعد نگینہ نے گمبیر سور میں کہا تو اب ہم کیا کریں کی ہم کچھ نہیں کر سکتے پیشی رام کی آواز کا احساس ہوا اسے میں اب تمہارے پاس ہی رہوں گا کیوں میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں تم قید میں ہو اور منو چکربیو میں جانے کہاں گم ہو گئی ہے اس وقت تم آتما ہو پیشی رام مونہ چودری کو تلاش کر سکتے ہو آتما کو بھی آگے جانے کے لیے دشا نردیش کی راستے کی ضرورت ہوتی ہے منو پاس ہوتی تو آگے جانے کا راستہ تلاش لیتا پرن تو اب کچھ نہیں کر سکتا میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا کالا محل میں ہو کر آیا ہوں وہاں بلی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا کچھ محل میں اور کچھ محل کے باہر تھے باہر باہر بھی کوئی نہیں ملا اور محل میں بھی کوئی نہیں جانے کہاں چلے گا اس آب کہیں وہ سب خطرے میں تو نہیں جا پھسے شیطان نے ان کا برا تو نہیں کر دیا نگینہ کے ہوں ٹھلے اور وہ ویاکلتہ کے ساغر میں ڈوبی تکھنے لگی مجھے کچھ نہیں معلوم کہ کیا کیا ہو گیا ہے میں تم سے زیادہ پریشان ہوں اب میں تمہارے ساتھ ہوں میرے سامنے تم ہی ہو کوشش کروں گا کہ تمہیں کوئی نقصان نہ ہو سکے جگمہن باکیلال لٹھو رستن راو رادہ مہاجن سوہن لال پارسنات اور جانکی داز اس مہل کے پرانگڑ میں ہی ملے جہاں مونہ چودری کو بھاما پری لے آئی تھی مونہ چودری ان سے مل کر بہت پرسن ہوئی مونہ چودری ان سے مل کر سب بہت پرسن ہوئی بیوی مونہ چودری کو سامنے پا کر خوش ہو اٹھی ان کے پوچھنے پر مونہ چودری نہیں بتا سکی کہ پیشی رام کی آتما کہاں پر ہے جانکی داز کی موجودکی کی وجہ سے اس نے نہیں بتایا کہ وہ چکریویو کے گہری پرت میں جا پہنچی اور کیسے باہر آئی مونہ چودری شالینتہ سے جانکی داز سے ملی اس کے بعد سب محل میں پہنچے دو گھنٹے میں محل کے بیتری راستوں پر گھومتے ہوئے وہاں کا حال جانتے رہے محل پوری طرح کھالی تھا ان کے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا البتہ کچھن انہیں پوری طرح تیار ملے ضرورت کی ہر چیز وہاں تھی صرف تیار کرنے کی دیگ تھی تم مونہ چودری نے جانکی داز سے پوچھا اپنے بیٹے کی آتما پانا چاہتے ہو ہاں جانکی داز کا سور دکھ سے بھرا ہے میں اور میری بھی پاتنی پاروتی اپنے پریہ پتر کی آتما کو پا کر اسے پھر سے جیویت کر دینا چاہتے ہیں وہی تو ہمارے جیون کا سہارہ ہے مونہ چودری نے شاند بہت سے سہرے لائے ہم اپنے ساتھی کی آتما لینے نکلیں شاید وہاں تک پہنچ سکے جہاں آتماوں کو بندی بنا رکھا ایسا ہوا تو تمہیں بھی تمہارے پتر کی آتما مل جائیے وہ چھڑ میرے لئے کتنا سکھت ہوگا جانکی داز گمبیر سے کیا اٹھا میرے کو بھوک لگ رہی ہے رادہ کیا اٹھی نیلو تیرے کو بھوک نہیں لگی کیا خاص نہیں کھانا بنے گا تو کھالوں گا بنا رکھا تو سب ہی کھا لیتے ہیں لیکن بنائے گا کون میں اچھا کھانا بنا لیتا ہوں جانکی داز بولا میں جلدی کھانا تیار کروں گا تم رادہ نے ایسے ریلا ہے ٹھیک ہے میں بھی تمہارے پاس رہ کر کھانا تیار کروں گی مونہ چودری اور بھاما پری الگ ہٹ کر ملی تم نے نہ تو جانکی داز کو بتایا کہ پاروتی کے ساتھ کیا ہوا نہ ہی مجھے بتانے دیا بھاما پری بولی ہاں مونہ چودری کمبیر ہو گئی میں نے ایسا کیوں کیا بہت جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا تم کو چھپا رہی ہوں مونہ چودری ہاں چھپا رہی ہوں ست ابھی تم سب کے سامنے آ جائے گا مونہ چودری نے بھاما پری کو دے گا سرجو اور دیا کا مرنا تو سمجھ میں آتا ہے پرنتو پاروتی کی موت اور پریما کا گایا بھجانا سمجھ میں نہیں آرہا میرے ایک حیال میں پریما نہیں سب کو مارا ہے اور وہ کہیں اکیلی اور وہ کہیں چلی نہیں پریما سرجو دیا کو نہیں مار سکتی مونہ چودری پک کے سوروں میں کیا ہوتی وہ کیوں مارے گی مجھے پورا وشواس ہے کہ بات کچھ اور ہے ابھی اس بارے میں کسی کو کچھ مت بتاؤ پوچھے تو بات ٹال دینا ایسا کیوں جان کی داس پر مجھے شک ہے کیسا شک وقت آنے تو جو بھی بات ہے سامنے آئی جائی مونہ چودری نے ہونٹ بیچ کر کہا مونہ چودری اور بھاما پری اس کمرے میں پہنچے جہاں سب تھے رادہ جان کی داس کے ساتھ کچھن میں کھانا بنا رہی تھی بھاما پری پارس نات نے کہا تم تو سرجو دیا اور پاروتی کو لینے گئی تھی انہیں لائی نہیں بھاما پری نے مونہ چودری کو دیکھا تو مونہ چودری کیا اٹھی بھاما پری کو ادھر جانے کا وقتی نہیں ملا یہاں سے نکلتے ہی مجھ سے ملاقات ہو گئی اس کے ساتھ ہی مونہ چودری نے بھاما پری کو دیکھا اب تم ان سب کو لے آنا بھاما پری خاموش کھڑی رہی کیا سوچ رہی ہو مونہ چودری کا سرشان تھا میں سوچ رہی ہو ہمیں جل سے ہل وہاں پہنچنا چاہیے جہاں دیورات چوہن کے آتما کہہ دے بھاما پری کہہ ہوتے زیادہ دیر ہونا ٹھیک نہیں ہوگا ہمیں جلدی سے اپنا کام ختم کرنا چاہیے تمہیں کیا جلدی ہے مہا جن نگون پڑا مجھے بھاما پری نے گہری سانس لے اسی برس سے میں پری لوگ سے نکلی ہوئی اپنوں سے بچڑی ہوئی مجھے ان کے پاس جانا ہے ملنا ہے اپنا سارا حال بتانا ہے وہ میرے اپنے ہیں تمہاری بات سمجھتے ہیں جگ مہننے کا تمہیں کئی بار کہا بھی کہ تم جاؤ پرنتو تم اس طرح نہیں جا سکتی میں واپس پری لوگ تم سب نے مجھے کیس سے نکال آئے اسی برس کی یاد نہ بھری کیس سے مجھے مکتی دلائی اپنے دیفتہ کو بتانا ہوگا کہ میں نے تم منوشوں کا اپکار کیسے ہوتا رہا جب تک تم منوش اس مصیبت سے نہیں نکل جاتے میں پری لوگ واپس نہیں جا سکتی پل بھر کے لیے وہاں خاموشی رہی یہی بجائے کہ میں تم منوشوں کے کام جلدی پورا کر دینا چاہتی کیسے کروگی پورا سوہن لال بولا اس چکریو میں جا کر دیکھوں گی کہ آتماؤں کو کہاں پر قید کر رکھا ہے بھاما پری نے گمبیر سر میں کہا دیورا چوان کے آتمہ مل جائے دیورا چوان پھر زندہ ہو جائے تو سب ادھورے کام پورے ہو سکتے ہیں ابھی تک ادھورے کام پورے ہو گئے ہوتے اگر دیورا چوان کی موش شیطان کے چکری سر نہ ہوئی ہوتے اس بارے میں جاننے کے لئے پڑھیں انیل مہن کا پور پرکاشت پنیاس دوسری چوٹ آو پری باکے لال اٹھور کا ہاتھ موچ پر پہنچ گیا تم پتہ کر دیورا چوان کے آتمہ کدروں ہو کو قید ہوگے ہم سبوں کو وڑھ کے اسی کے آتمہ کو لے آنے ہو ٹھیک کہے لاب آپ تو ان چکریو میں بج اگر ڈھونڈ لوگی جہاں دیورا چوان کے آتمہ قید ہے سوان لال بولا کوشش کروں گی بھاما پری کے چہرے پر گمبیرتہ تھی کب تک لوٹ آوگی شیگری لوٹنے کا پریتنہ کروں گی اگلی صبح تک عوشش لوٹ آوگی بھاما پری نے کہا اس بات کی پوری چیشتہ کروں گی کہ دیورا چوان کے آتمہ کے قید کھانے کی جانکاری پرابت کر کے لوٹنے اس کے بعد بھاما پری دیورا چوان کے آتمہ کو ڈونڈنے نکل گئی بہت جلدی ٹیبل پر کھانا سزا پڑھاتا جانکی داس اور رادہ نے کھانا سزا کر ہی ان سب کو بلائیا تھا بہت بھوک لگ رہی ہے مجھے کیا اٹھی رادہ لیکن میں نے سوچا کہ ٹیبل پر کھانا رکھ کر ہی کھاؤں گی کچھن میں ہی نہیں کھالوں گی نیلو نہ کھائے اور میں کھالوں یہ کیسے ہو سکتا ہے چھوڑے باکے لالٹار کیا ہوتا کھانو تو بڑی ہو ہلوائیوں کا بنایا لاغو خوشبو اچھی مارے لب آپ کھانا شروع کرو تھنڈا ہو رہا ہے کہتے ہوئے جگمان آگے بڑھا اور کرسی پر بیٹھ گیا باقی سب بھی کرسیوں پر بیٹھنے لگے مونہ چودری کی نگاہ جانکی داس پر پڑی تو آنکھیں سپڑ گئیں جانکی داس کے چہرے پر نظر آنے والی زہریلی مسکان تھی جسے کی مونہ چودری نے دیکھ لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں تیگر چمک لہر آ رہی تھی جانکی داس کے اس بدلاو کو دیکھ کر مونہ چودری منی من چونکی مونہ چودری نے ہاتھ کی انگلی میں پڑی سوداگر سنگھ کی شکتیوں والی انگوٹی کو دیکھا پھر سب پر نگاہ ماری ہر کوئی کھانے کی تیاری میں نظر آ رہا تھا کہ مونہ چودری کیا اٹھی رک جاؤ ابھی کھانا نہیں کھایا جائے گا ہر کسی کی نگاہ مونہ چودری کے کمبیر چہرے پر گئی مجھے تو بہت بھوک لگی ہے میں تو مٹ جاؤں گی اگر میں نے کھانا نہیں کھایا رادہ کیا اٹھی میرے کھیل میں تو کھانا کھا کر جلدی مرو گی کیا مطلب مہاجن کے اٹھوں سے نکلا یو کھا کھا ہو مونہ چودری کھانوں کھا کے بھی مرو ہے کھا تم کہنا کیا چاہتی پارسنات اپنے کھڑدرے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا دیکھتے رو مونہ چودری کی تیکی نگاہ جانکی داس پر تھی کھانا سب سے پہلے میں کھاؤں گی دیکھا نہیں لوں رادہ کیا ہوگی مونہ چودری کہتی ہے کھانا پہلے یہ کھائی گی جانکی داس بے چین سا نظر آنے لگا ایک ایک کر کے کھانا کھاؤ گے تو تھنڈا ہو جائے گا جانکی داس نے جلدی سے کہا ایک ایک کر کے نہیں مونہ چودری کے چہرے پر عجیب سی مسکان ہو گئی کھانا میں اور جانکی داس پہلے کھائیں گے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کھانا بنانے والا بات میں کھانا کھاتا ہے تم لوگ کھانا کھاؤ میں کھانا کھلاوں گا کسی چیز کی ضرور پڑی تو کچن میں سے فوراں لادوں گا جانکی داس نے کہا بیٹھو سب کھانا کھاؤ مونہ چودری آگے بڑی اور کرسی پر بیٹھ گئی بیٹھو جانکی داس کھانا کھاؤ میں بھی تمہارے ساتھ کھاؤں گی نہیں نہیں تم لوگ کھانا کھاؤ میں سب کو کھلا کر ہی کھاؤں گا مونہ چودری کے چہرے پر کہر بھری مسکان سے مٹ آئی باپ رستان راہ سر خجلا کر بولا پکہ کوئی لفڑا ہوئی لاؤ میرے کو بھوک لگ رہی ہے رادہ مچلنے والے سر میں کیا اٹھی بیٹھو جانکی داس مونہ چودری کے آواز میں سکتی سی آگئی اب تک تمہیں میرے ساتھ کھانا شروع کر دینا چاہیے تھا جانکی داس سوکے اٹھو پر جیپ فیر کر رہ گیا مونہ چودری کھڑسی سے اٹھی اور جانکی داس کے پاس جا پہنچے جانکی داس پر سب کی نظر ٹک چکی تھی بات کیا ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی پرنتو یہ ایسا سب کو ہونے لگا تھا کہ کوئی بات ہے اوش پسند نہیں آئی میری بات مونہ چودری داس بھیج کر بولی میرے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں جانکی داس مونہ چودری کو دیکھتا رہا بات کیا ہے مونہ چودری کیا اٹھا پارستان میرے ایک حیال میں اس نے کھانے میں زہر ملایا مونہ چودری شبدوں کو چبا کر کے اٹھی کیا کھانے میں زہر ایسا کیوں کرے گئی یہ سب کو دھوکہ دے رہا ہے مونہ چودری کی نگاہ جانکی داس پر تھی یہ وہ نہیں جو خود کو درشاہ رہا ہے سودا کر سنگھ کا سیوہ کہیے چکریوی میں آنے والوں کو فسانہ یا اوہ دن ختم کر دینا اس کا کام ہے یہ ہم لوگوں کو بھی ختم کر دینا چاہتا ہے کھانے میں زہر ملا کر اس کی ساتھی پاروتی بھی اس کے ساتھ رہ کر یہی کام کرتی ہے یہ جھوٹ ہے جانکی داس کے ہونٹوں سے نکلا جھوٹ ہے تو تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے میرے ساتھ مونہ چودری نے کڑوے سرمکا تمہارا زہر مجھ پر اس لیے اثر نہیں کرے گا کیونکہ میرے ہاتھ میں سودا کر سنگھ کی شکتی والی انگوٹی ہے سودا کر سنگھ کی کسی بھی طرح کے شستر کا اثر مجھ پر نہیں ہوگا مالو میں جانکی داس یہ انگوٹی مجھے کہاں سے ملی کہاں سے راجہ کھے شورام سے مار دیا میں نے اسے جھوٹ کہتی ہو تم جانکی داس کے ہونٹوں سے نکلا چکرویو کی اس تہہ میں پہنچ کر تم واپس نہیں آسکتی گلت فہمی تمہیں ہے چکرویو سے باہر آنے کا انتظام سودا کر سنگھ نہیں کر رکھا تھا پانی کا دیفتہ مجھے باہر لائیا وہاں سے مونہ چودری کڑوے سر میں کیا اٹھی جانکی داس کے ہونٹوں سے کچھ بھی نہیں نکل سکا یہ سب کیا ہو رہا ہے اُلجن میں فسا جا کیا اٹھا جھگ مہان مونہ چودری کی کھا جانے والی نگاہ جانکی داس پر تھی پارواتی کا حال نہیں پوچھو گے پارواتی جانکی داس کے ہونٹوں سے نکلا کیا ہوا پارواتی کو سرجو دیہا کو تو اس نے مار دیا لیکن مٹی کے بدھ پریمہ کو نہیں مار سکی چونکہ وہ پوٹر شکتیوں والی تلوار کے دم پر زندہ ہوئی تھی اس لئے اس میں شکتی تھی اس نے پارواتی کو مار دیا جانکی داس نہیں جانکی داس کا سور کعپا یہ نہیں ہو سکتا یہ ہو چکا ہے کیا رادہ کے ہونٹوں سے نکلا پارواتی نے سرجو دیہا کو مار دیا اوف یہ ہمیں بھی مار رہا تھا کھانے میں زہر ڈال کر نیلو جان لے لیس کی چھوڑنا نہیں یہ تب تک جالیم چھوکرے نے دانت بیچ کا جانکی داس پر چھلانگ لگا دی تھی پرانتو ویک کے ساتھ جانکی داس سے ٹھکرانے سے پہلے ہی جانکی داس نے اسے اپنے ہاتھوں سے روکا اور ایک طرف اچھال دیا رستان راو فرش پر لڑکتا چلا گیا دوسرے ہی پل وہ چھل کر کھڑا ہو گیا چہرہ دھدکنے لگا تھا اس کا تم مارے چھوڑے کو پھینکاؤ باکے لال لٹھا درندی کی بڑے سر میں کیا اٹھا ہم تھارے کو وڑ دیو تم رک جاؤ صرف ہاتھوں کی طاقت سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اس کے پاس سوداگر سنگھ کی شکتیاں ہیں کہنے کے ساتھ ہی مونہ چودری کے ہاتھ میں پریتنی چندہ کا دیا کھنجر نظر آنے لگا تھا چہرے پر خطرنا بہاو دکھائی دینے لگی تھے اسے میں ختم کروں گی جانکی داس نے داد بیچ کر دیکھا مونہ چودری کے ہاتھ میں پکڑے کھنجر کو اس کے ساتھ ہی وہ پلٹ کر باہر کی طرف بھاگا مونہ چودری نے کھنجر ہتیلی پر رکھا اور سکت سر میں بڑھ بڑھا اٹھی ہے پریتنی چندہ کے کھنجر جانکی داس کو ختم کر دے یہ کسی بھی صورت میں بچ نہ سکے اسی پل ہتیلی پر رکھا کھنجر ایک کا ایک تیر کی باتی ہوا میں لہرائیا اور ویک کے ساتھ دروازی کی طرف بھاگتے جانکی داس کی طرف بڑھا اس سے پہلے کی جانکی داس دروازہ پار کر کے باہر نکل پاتا پریتنی چندہ کا کھنجر موٹ تک اس کی پیٹ میں دھستا چلا گیا جانکی داس کی چیک وہاں گونج اٹھی وہ لڑکھڑایا خود کو گرنے سے بچانے کے لئے دروازے کا پلہ تھاما پر ہمتو کھنجر نے اسے اس سے زیادہ موقع نہیں دیا کی سانس لے سکے اس کی سانسوں کی دوڑ توڑ دی پھر وہ بے جان سا دروازے کے بیچ و بیچ جا گیا گھہرا سنناٹھا سا چھا گیا وہاں پر ہر کسی کی نگاہ جانکی داس کی لاش پری تھی تمہیں کیسے معلوم ہوگی کھانے میں زہر جیسا کچھ ہو سکتا ہے جگ مہنہ گمبیر نگاؤں سے مونہ چوتری کو دیکھا مونہ چوتری نے باما پری کے ساتھ ہوئی باتیں انہیں بتائی جانکی داس اور پاروتی کا نام سنتی میں چونکی مونہ چوتری نے اپنی بات جاری رکھی پیشی رام کی آدمہ نے مجھے بتایا تھا کہ نگینا کو جنہوں نے فسایا ان میں سے ایک کا نام جانکی داس تھا اور دوسرے کا پاروتی پہلے تو میں اسنن کر حیران سی ہوئی کہ پاروتی وہاں رہ گئی اور جانکی داس دوسرے کے ساتھ یہاں آ گیا ہے اگر یہ اگر وہ سامان نہ جوڑا ہوتا تو کسی بھی استطیق میں چکری ہوئی جیسی جگہ پر ایک دوسرے سے جدہ نہ ہوتا جبکہ جانکی داس اور پاروتی نے آلہ گونے میں کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا جب میں نے یہ جانا تو شک پیدا ہوا جانکی داس اور پاروتی نگینا کو ملے تو وہ بھی اسے اپنے بیٹے کی آتما کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اس کی آتما کو لینے جا رہے ہیں ایسا ہی کچھ ان دونوں نے تم لوگوں کو بتایا یعنی کہ یہ سب باتیں جاننے کے بعد مجھے وشواس ہو گیا کہ یہ جانکی داس بھائی ہے جس سرالتہ کے ساتھ جانکی داس نے یہاں کھانا بنانے کی بات کہیں اس سے یہ شک پکا ہوا کہ اس کے رادے ٹھیک نہیں ہیں کھانا بنانے کے دوران وہ کوئی گڑڑ کرنا چاہتا ہے میرا کھال ٹھیک نکلا رادہ کی نگاہوں سے بچا کر جانکی داس نے کھانے میں زہر ملا دیا کہ جو بھی کھانا کھائی زندہ نہ رہے بہت سوز سمجھ کر میں زہر والے نتیجے پر پہنچی تھی کہ جانکی داس کھانے میں کچھ ملا سکتا ہے میرا کھال ٹھیک نکلا جانکی داس نے کھانے میں زہری ملایا چھوڑے باکے لا لٹار کے ہوتا ہم کھانوں کھا لیو تو یہاں پہ ماروں کو بھوکنے واسطو بھی کوئی نہ ہوگے پر باپ آپ ان لوگ کھانا نہیں کھائی لیا مونہ چودری کی مہربانی ہوگے مونہ چودری دروازے کے بیچوں بیچ پڑے جانکی داس کی شریر کے پاس پہنچی اور ٹیٹ میں دھسا کھنجن نکال کر خون سے سنافل کپڑوں سے ساف کیا اور اسے کمر میں ساری کمر میں فسا کر واپس آگئی نیلو رادہ دبے سر میں بھوڑی مجھے بھوک لگی ہے سامنے پڑھا ہے کھانا نیلو نے گہری سانس دی اس میں تو زہر ہے مالو میں تو کچھن میں جا کر اور بنا لے سب کو بھوک لگی ہوگی رادہ نے مہاجن کو بھوڑا کیا ہوا سب کے لئے بناوں مجبوری ہے بنانا پڑے گا رادہ تیکہ سا جواب دینے لگی کہ پارسنات کیا ہوڑا کھانا بنانے میں میں تمہاری مدد کرتا ہوں تم بنانا آتا ہے تمہیں کھانا مہاجن کے ہوتے پر چھوٹی سی مسکان اگری پھر کیا ہوڑا تم بھول رہی ہو کہ پارسنات کا ریسٹورنٹ ہے تم سے بڑیا کھانا بنانا آتا ہے اسے آج تو ریسٹورنٹ والا کھانا ملے گا کھانے کو پاس آ کر مونا چودری کرسی پر بیٹھی اور ٹیبل پر سجے کھانے کو پلیٹ میں ڈالنے لگی یہ کیا کر رہی ہو کھانا کھانے کی تیاری کر رہی ہوں اس میں زہر ہے بی بی مہاجن جلدی سے کیا اٹھا سوداگر سنگھ کی شکتیوں سے بھری اموٹی میرے پاس ہے مونا چودری کہہ اٹھا ایسے میں سوداگر سنگھ یا اس کے کسی آدمی کی غلط بات کا اثر مجھ پر نہیں ہوگا جیسے کی زہر کا پھر بھی مہاجن اور جگمہان بیاکول نگاؤں سے دیکھتے رہے مونا چودری کو مونا چودری نے کھانا شروع کر دیا تھا بھوک مجھے لگی ہے اور کھا رہی ہو تم رادہ مو بنا کر کہہ اٹھا تم بھی آجاؤں مونا چودری مسکرائی سوداگر سنگھ کی اموٹی مجھے دے دو اسے پہن کر میں بھی کھا لیتی ہوں مونا چودری مسکرائی کر کھاتی رہی کہا کچھ نہیں کھانا بنا لو جانے کیا ہو کب یہاں سے چل دینا پڑے مہاجن نے گمبیر صور میں کہتے ہوئے رادہ کو دیکھا رادہ اور پارسنات کچن کی طرف چلے گئے مہاجن نے گھونٹ بھرا مونا چودری سوچوں میں ڈوبی کھانا کھا رہی تھی مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیسے دیورا چون کی آتما تک پہنچ سکیں گے جگمون ایک ایک شک پر زور دے کر کہہ اٹھا ہمارے سامنے آگے بڑھنے کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے پیشی رام کی آتما تمہاری ساہیتہ کرتے ہوئے تمہیں کسی طرح آتما تک لے جا رہی تھی کہ وہ بھی تم سے جدہ ہو گئی مونا چودری کھانا کھاتے کھاتے ٹھٹکی ہمارے سامنے گمبیر سمجھ سے ہے سوان لال نے کہا جس طرح دھوکے سے سرجو دہیا مارے گئے آنے والے وقت میں ہم بھی اسی طرح نہ جان گماں بیٹھے بھاما پری کو بھاما پری تھارے کو بتایا کہ گٹوں میں سرجو دہیا کی لاشوں کے ساتھ ہو پاروتی کی لاش بھی پڑھو مونا چودری نے سہمتی میں سیرے لائے پھروں سوالوں تو یوں پیدا ہوگو وہ کی بھاروتی کو مارو کون ہو پریما مارے لہ باپ وہ کدھر بھی نظر نہیں آئی لہ روستان راکیا اٹھا تا چھوڑے وہ کدھر ہووے پریما کدھر جائے ہو تب ہی ایک آواز ان کے کانوں میں پڑھی پریما میری قید میں ہے سب نے چھوک کر آواز کی دشاں میں دیکھا ادھر دیکھتے ہی مونا چودری چھوک کر کھڑی ہو گئی وہاں سوداغر سنگھ کھڑا تھا تم اس کے ہوتوں سے نکلا یہ کون ہوئی لہ مونا چودری سوداغر سنگھ مونا چودری کے موہ سے سنتے ہی سب ٹھکے سے کھڑے رہے گئے یو یو سوداغر سنگھ ہووے کا مونا چودری حقی بککی تھی تم لوگ میرے چکریبیو میں موجود رہ کر مجھے نقصان پہنچا رہے ہو سوداغر سنگھ نے سب کو دیکھتے ہوئے اپڑے سر میں کہا پہلے میری اکھاس سیوی کا پاروتی کو مارا گیا اور اب جان کی داس کو پاروتی نے ہمارے ساتھیوں کو مارا ہے مونا چودری کے اوٹی وہ اپنا فرض پورا کر رہی تھی میرے آدیش کو مان رہی تھی سوداغر سنگھ نے سکھ سر میں کہا تو پاروتی کو اپنی جان بچانے کی خاتر مارا گیا مونا چودری کی نظریں سوداغر سنگھ پر تھی تم نے پریما کو قید کیا ہے تو یقینین پریما نے ہی پاروتی کی جان لی ہوگی ٹھیک کہتی ہو منو سوداغر سنگھ نے کھا جانے والی نگاہوں سے مونا چودری کو دیکھا لیکن تم میرے دو بڑے نقصان کر چکی ہو کر چکی ہو راجہ کیشورہم کی جان تم نے لی اور اب جان کی داس تھی بہت غلط کیا تم نے مونا چودری نے سوداغر سنگھ کی آنکھوں میں جھاکا کیا چاہتے ہو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا منو مطلب کیا اب چھوڑ رہا ہے مونا چودری کے اوٹوں سے نکلا مجبوری ہے تمہیں چھوڑنا سوداغر سنگھ داد بیچ کر کے اٹھا تمہاری انگلی میں وہ انگوٹی ہے جس میں میرے گرہوں کے انکول چکتی ہے جب تک وہ انگوٹی تمہارے پاس رہے گی میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا مونا چودری کے اوٹوں پر مسکانو بھرائی یہ تو خوشی کی بات ہے کہ تم میرے ساتھ اپنی منوانی نہیں کر سکتے مونا چودری کہہ اوٹی لیکن تم بچ نہیں پاؤگی منو میں اپنے دشمن کو چھوڑتا نہیں ہوں تمہارا دشمن تو شیطان بھی ہے جس نے تمہیں قید کر رکھا تھا اسے کیوں نہیں مارتے وہ مڑ چکا ہے سوداگر سنگھ زہر بڑے ڈنگ سے مسکر آیا اب تمہاری باری ہے ایک وقت تو ایسا آئے گا جب تمہارے ہاتھ میں گوٹی نہیں ہوگی تب تم مجھ سے بچ نہیں سکھوگی وہ وقت کبھی نہیں آئے گا مونا چودری کہہ اوٹی سوداگر سنگھ کچھ کہنے لگا کہ باقے لال اٹھا اور کیا اوٹا تن نے شیطان کو مار دیو کا ہاں بھوڑ سنگھ تم مارو ناموں بھی جانو ہاں جو بھی گروہ ور سے کسی نہ کسی طرح کا واسطہ رکھتا ہے اسے میں جانتا ہوں تم سب کو میں جانتا ہوں مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہے سوداگر سنگھ نے شانت سرمے کا یہ لمبو باتوں تو فیرو کرو ہم یو کہو کہ شیطانوں تو مر خب گئے ہو تم مارے کو دیورا چاند کی آتما دیو تو ہم ادھروں سے واپس ہو اپنے دھرتی پر چلو جائے ہو مجھ سے کسی بھی طرح کی ساہتہ کی امید مطلب ہو میں بنا مطلب کے کوئی کام نہیں کرتا منو تو میرے سے پچھ نہیں سکے گی کٹھوڑ سرمے کہنے کے ساتھ سوداگر سنگھ نے تروازے کی بیچ و بیچ پڑے جانکی داس کی شریر کی طرف انگلی کی تو دیکھتے ہی دیکھتے جانکی داس کا شریر گائے ہو گیا اس کے ساتھ سوداگر سنگھ کا شریر چمکدار بندو میں بدلا اور پھر وہ بندو ان کی نگاہوں کے سامنے سے ہو جل ہو گیا جیسے وہاں کچھ ہو ہی نہیں کئی بلوں تک کسی کے موزے کوئی بول نہ پھوٹا ادھر تو سارا ماملہ ہی گائے ہو گیا رستان راونا کمبیر سرمے کہا پہلے شیطان کی چکر میں پھسیلا اب سوداگر سنگھ راستے میں پڑیلا مارے کو تو یہ سوداگر سوداگرو سنگھ جاد و خطرناک لاغو شیطانوں سے میرے کھیل میں تو یہاں سے ہم بچ کر نہیں نکل سکتے تلس میں سے تو بچ کر نکل آئے پر ان تو اس چکروی سے نکل پانا سمب نہیں لگ رہا سوان لال نے مونا چودری کو دیکھا دراصل ہمارا ٹکراب ایسے لوگوں سے ہے جن کے پاس شکتیاں ہیں جگمون نکر یہ لوگ ہتھیاروں سے زرہ سا لڑتے ہیں اور شکتیوں کو ہی عدیق تر استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس نہ تو شکتیاں ہیں نہ ہی ان جیسی پتہ آئیں اور لڑنے کے لیے ہمارے پاس ہتھیار بھی نہ کافی ہیں ہم پیرو سے چل کر لڑنا جانتے ہیں اور یہ لوگ ہوا میں آتے ہیں اور ہوا میں گم ہو جاتے ہیں جگمون ٹھیک کہتا ہے کہ ان سے چاہ کر بھی ہم لڑ نہیں سکتے مونا چودری کمبیر تھی اب کیا کیا جائے مہاجن بھولا کرنو کا ہوگے مارے پالے تو راستو نہ ہوگے کہ کچھ ہو کرو جاوے بھاما پری کے آنے پری آگے کے بارے میں تیہ کیا جائے گا وہ کیسے بھاما پری پتہ کرنے گئی ہے کہ آگے جانے کے لئے کون سا راستہ ہے مونا چودری نے جگمون کو دیکھا چکریوی میں آتماوں کو قید رکھنے کی جگہ کون سی ہے وہاں تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے مجھے تو یہ راستہ آسان نہیں لگتا ماجن کیا اٹھا راستہ تو کوئیوں بھی آسان نہ ہوگے راستوں کو آسان بنائے ہو جا رہا پر یہاں پہ تو راستوں بھی نہ دکھو بھاما پری کے آنے پری آگے کے بارے میں کچھ تیہ کیا جا سکے گا اور تیرے کو نہیں چھوڑنے کو پہلا جب تک میرے ہاتھ میں سودھاگر سنگھ کی شکتیوں والی انگوٹی ہے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا مونا چودری نے اسے دیکھا انگوٹی جب انگلی سے کھسکے لہ تو سودھاگر سنگھ کی یہ انگوٹی میں ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھوں گی مونا چودری درطا ورے سر میں کیا اٹھا کون ہو فائدہ نہ ہوگے بہت جلدو ہم سب ہو چکریوی میں مرکب جائے بھاما پر ہی کب تک لوٹے گی مہا جن نے پوچھا معلوم نہیں لیکن جلدی لوٹائی گی مونا چودری نے کمپیر سر میں کہا شام ڈھلنے جا رہی تھی باہر اندھیرہ پھیلنا شروع ہو گیا تھا سب تھکے ٹوٹے ادھر ادھر پڑے تھے پرندو ان کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا رادہ اور پارسنات بھی ساری بات جان چکے تھے جگ مہن نے محل کی روشنیاں جلا دی باتیں کر کر کے بھی اتنا تھک گئے تھے کہ اب کہنے سننے کا من نہیں ہو رہا تھا مہا جن ایک طرف فرش پر لیٹا تاکہ رادہ سرکتے ہو اس کے پاس آگوچی تھی نینلو مہا جن نے اسے دیکھا کھانا کیسا لگا رادہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا لیا اچھا تھا میں نے بنایا تمہارے اس پارسنات تو کھانے نے تو کھانے کو بڑتنوں میں ہی ڈالا بھگوان جانے وہ ریسٹورنٹ کیسے چلاتا ہے کیوں اسے کھانا بنانا کہا آتا ہے سبجی ہلانی تو آتی نہیں اس کا ریسٹورنٹ ہے وہ کھانا بناتا نہیں ہے بنانے والے بناتے ہیں اس کے کام دھندگی تم فکر نہ کرو یہ باتیں ہم بات میں بھی کر لیں گی رادہ دھیمے سور میں بولی وہ ادھر والا کمرہ دیکھا ہے ادھر والا ہاں دیکھا ہے نہیں تو ماجن بولا اس میں خاص ایک ہے ہاں وہاں بہت ہی بڑیہ بیٹ بچھا ہے کتے والا ہے چل وہاں چلتے ہیں ادھر وہاں بہت دین ہو گئے وہاں پیار کرتے ہیں انکار مت کرنا نہیں لوں لیکن چل تو ماجن انکار کرتے کرتے چپ ہو گیا رادہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا میرا تو کب سے من کر رہا تھا آج موقع ملائے دروازہ بند کر لیں گے ماجن اٹھنے لگا کی ٹھٹک گیا تب ہی اس کی نگاہ کھلکی کھڑکی پر گئی وہاں سے اس نے بھاما پری کو پنک فیلائی نیچے اترتے دیکھا خجالے اور انیرے کے ملن کے بیچ وہ چاندی کی طرح چمک رہی تھی بھاما پری آئیے ماجن کے اوٹوں سے نکلا بھاما پری ہاں ماجن نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے رادہ کو دیکھا رادہ کے چہرے پر اکڑے پنکے واہ واہ ٹھے رہے ابھی آنا تھا اسے جب ہم پیار کرنے جا رہے تھے رادہ تھی کے سور میں کیا ہوٹی سچ ماننی لو اسے سمجھ آگئی ہوگی اس وقت ہم پیار کرنے جائیں گے ہم ایسا نہ کر سکیں تب ہی یہ وقت پر آپ پہنچی جلتی ہے اس کا تو کوئی ہے نہیں دوسروں کو بھی پیار نہیں کرنے دیتی یہ سوہن لال نے شادی تو نہیں کی نہیں بھاما پری کا پیار سوہن لال سے کرا دے دونوں کا کام ہو جائے گا سوہن لال سے سوہن لال نہیں تو پارسناتی سائی پیار ہو جانے سے بھاما پری بیست رہی گی ہمارے رنگ میں بھنگ بھی نہیں ڈالی مہا جن کے ہوتوں پر مسکانوں پری کیا ہوا نیلو تم مسکرا کے روئے یہاں سب بینہ بیعہ کے ہیں جگمہن بانکے رستم تو کیا سب کا بیعہ بھاما پری سے کرا دوگے اسے اتنا بھی بیست نہ کرو کہ دوچ چائے پینے کا بھی بقت نہ ملے سب کیا فرصت میں جو بیعہ کے لئے تیار کھڑے ہیں مہا جن کے ہوتا نہ تو بھاما پری بیعہ کرے گی اور نہ ہی دوسرے کریں گے بھاما پری سے یہاں کوئی بھی بیعہ کرنے نہیں آیا جاتی دھرم کی بات تو جدہ ہماری اور بھاما پری کی دنیا اور دستور الگ الگ جو تم کہہ رہے ہو وہ نہیں ہو تب ہی بھاما پری نے بیتہ پرویش کیا اسے دیکھتے ہی سب اپنی اپنی جگہوں سے اڑ بیٹھے میرا تو سارا مزہ ہی خلاب کر دیا بھاما پری نے رادہ بڑھ بڑھا اٹھی اب تک تو ہم نے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بھی بند کرنیا ہوتا ہے چکربیو میں جہاں آتماؤں کو بندی بنا کر رکھا جاتا ہے میں وہاں تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر کے آئی مہمہ پری نے کہا شاید ہم جلدی دیورا چون کے آتماؤں کو پا لیں اوہ ماجن کے ہوتوں سے نکلا ایسا ہو گیا تو بہت اچھا رہے گا چھوڑے اے بل تو چکربیو کے جنجالوں سے جلدی چھٹو ہاں باب واپس اپنی دردی پر پہنچے لائے تمہیں کیسے معلوم ہے کہ راستہ وہی ہے جہاں سے آتماؤں تک پہنچا جا سکتا ہے پارسنات کیا ہونا ایک کوئل سے ملاقات ہو گئی جو منشیوں کی طرح بات کرتی ہے اس نے بتایا فاماپری بولی بہت بھلی کوئل تھی ایک ایک بات بتا کر میری بہت سائد ہے کی منشیوں کی طرح بات کرنے والی کوئل مونہ چودری بولی یہ کہاں سے اس چکربیو میں آگئی وہ بتا رہی تھی کہ ڈھائی سو برس پہلے سوداگر سنگھ نے اس سے ناراض ہوگا کوئل بنا دیا تھا تب وہ سوداگر سنگھ کے محل کی سیوکہ تھی تب سے وہ چکربیو میں ہی ہے سوداگر سنگھ کا محل کہاں ہے محل پوچھا تھا میں نے اس سے پرانتو محل کے بارے میں کہا کہ وہ بھول چکی ہے کہ محل کہاں مونہ چودری کے چہرے پر سوچ کے بھاوچ آئے گئے آتماؤں کو کہاں رکھا ہے چکربیو میں جگمہن نے پوچھا میں نہیں جانتی پرانتو وہاں تا کاؤچنے کا راستہ جانتی ہو جو کوئل نے مجھے دکھایا بھاما پری نے کہا کہیں وہ کوئل ہمارے لئے کوئی دھوکہ تو نہیں مہا جن کیا اٹھا میں نہیں جانتی اگر وہ کوئل دھوکہ تھی تو میں اس دھوکے کو نہیں پیچان سکتی بھاما پری نے سوچ برے سرم کہا پرانتو وہ مجھے کہیں سے دھوکہ نہیں لگی وہ سچی تھی ہمیں اس طرف نہیں سوچنا چاہیے کیا دھوکہ ہے اور کیا سچ ہم تو ہر قدم ہر دشا کی طرف پھسے ہوئے چکمہن بولا کسی پر وشواس کریں تو پریشانی نہ کریں تو دکت جو راستہ دیکھیں اسی پر آگے بڑھنا ہے اچھا ہوگا برا ہوگا جو بھی ہوگا آنے والا وقت بتائے گا یو بات تو ہووے تو ابھی چلو ادھروں کو آتماؤں کے قیت کھانے کی طرف پارسنات نے اسے دیکھا جب ہو جاگو ہووے تو اب کا اور بادوں میں کا کیوں چھوڑے ٹھیک کہلہ باپ آپ ہون ریڈی ہوئیلا سب کی نظریں ملیں میرے خیال میں بھاما پری کے بتا اس راستے پر ابھی چلیں تو بڑھی ہے رہے گا جگمون کیا ہوتا مجھے بھلا کیا اعتراض ہے مونہ چودری نے سہمت ہی دی کسی کو بھی اعتراض نہیں دے چل پڑے وہ سودا کر سنگھ چھوٹے سے کنتو خوبصورت کمرے میں شانت باؤں سے چہل کرنی کر رہا تھا پران تو آنکھوں میں سوچ کے باؤں مچھر رہے تھے کبھی کبھی وہ بہچین نظر آتا پھر سامان دکھائی دینے لگتا تبھی کمرے میں کوئل کی کونک کوجی سودا کر سنگھ تھٹکا بہت پیاری کوئل کمرے میں پھر پھر اڑا رہی تھی دو چکر لینے کے بعد کوئل کرسی پر بیٹھ گئی رہ رہ کر وہ پنگ فڑھڑا رہی تھی گردن تیجی سے ادھر ادھر ایلا رہی تھی سودا کر سنگھ نے ہاتھ آگے کیا اور ہوتے ہی اٹھو میں کچھ بڑھ بڑھایا اسی پہل کوئل کے آس پاس تیفری چمہ کبری اور لپت ہو گئی دیکھتے ہی دیکھتے کوئل اس طرح بڑی ہونے لگی جیسے کبارہ ہوا بھرنے سے بڑھا ہوتا بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ کوئل کا رنگ بھی بدلتا جا رہا تھا پہلے وہ سیاہ سے نینی پیلی ہری لال اور پھر سفید رنگ میں آتے آتے اس کا روپ بھی بدل گیا وہ یفتی بن چکی تھی کورسی پر کوئل سے یفتی بنی وہ بیٹھی تھی یقیناً وہ خوبصورت تھی اس کے ہاتھ میں ننہ سا پنجرہ پکڑا تھا جس میں سفید سا کچھ تھا پرند تو چھوٹا ہونے کے قارن اس پسچے نظر نہیں آ رہا تھا وہ اٹھی اور سوداگر سنگھ کو دیکھ کر مسکرائی مالک آپ کی سیوے کا نے سارا کام پورا کر دیا یہ دیکھیں پنجرے میں بھاما پری قید ہے آپ کی دی شکتی سے میں نے بھاما پری کا روپ چھوٹا کر رکھا ہے نکلی بھاما پری ان کے بیچ چھوڑ آئیں وہ انہیں چکرویوں میں بھٹکاتی رہے گی وہ کبھی بھی اپنی منزل نہیں پاسکیں گے انت میں دھک کر اپنی جان دے دیں گے خوب تم نے اچھا کیا اب نکلی بھاما پری کہاں ہیں ان منشے کے بیچ پہنچ چکی ہے گلت رہا انہیں دکھاتی رہے گی اچھا کیا ان کے ساتھ یہ ہی ہونا چاہیے سودھاگر سنگھ نے شانس اور مکار نکلی بھاما پری انہوں نے یوں ہی کوئل کی بات بتائی بات سنائی اور اب انہیں چکرویوں میں لے جاری ہے بے شک تو نہیں کریں گے کہ وہ نکلی بھاما پری ہے سودھاگر سنگھ بولا نہیں مالک اس نکلی بھاما پری کے آکار کے بیتر میری خاص شکتی ہے اتنا آسان نہیں ہے اس پر شک کرنا پھر بھی اس پر شک کیا گیا تو شکتی اس آکار کو چھوڑ کر آ جائی اور وہ بھاما پری کے نرجیف شریر آکار کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ اس نے پرانت ایک دیئے ان منشوں کو اس طرح اُلجا دینا ہے کہ انہیں کسی بات کا ہوشی نہ رہے سودھاگر سنگھ نے سوچ بھرے سرمہ کہا کوشش کرنا کہ مننوں کی انگلی میں پڑی میری شکتی والی امگوٹی اس سے الگ کر سکو مننوں نے راجہ کیشو رام اور پارواتی کا انت کر دیا میں اسے سزا دیئے بینا نہیں رہوں گا میں پوری کوشش کروں گی مالک کہ مننوں کی انگلی سے آپ کی انگوٹی نکال کر دور کر سکو تاکہ اب مننوں کو اس کے کیے کی سزا دے سکو سودھاگر سنگھ نے اس کے ہاتھ میں دبے پنجرے کو دیکھا اس پنجرے میں قیاد بھاما پری کی دیکھ بال تمہارے حوالے عوشش مالک سودھاگر سنگھ پلٹا اور باہر نکلتا چلا گیا پریما چھوٹے سے کمرے میں بیٹ پر لیٹی تھی کمرے میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی پریما کے چپ چہرے پر کم بیرتا کے باؤں ٹھہرے ہوئے تھے تب ہی وہ اٹھی اور ننگے پاؤں ہی کمرے میں ٹیلنے لگی کچھ دیر بعد بند دروازے کے پاس ٹھٹک کر اسے کھولنے کی چیز ٹھٹکی پرنتو دروازہ بندی رہا پریما پلٹ کر پھر ٹیلنے لگی یہ سکھ بری قید کیسی لگ رہی ہے پریما سوداگر سنگھ کی آواز گنجی پریما نے ٹھٹک کر کمرے میں ہر طرف دیکھا سوداگر سنگھ کہیں بھی نہیں تھا کوئی بھی قید سکھ بری نہیں ہوتی پریما نے بے شان سرمے کہا اگر باہر کی خبروں سے انجان رہا جائے تو قید سکھ بری بھی ہو جاتی ہے سوداگر سنگھ کے شبت مدیم سے وہاں گونج رہے تھے تم نے میری بات مان کر میری سیوہ میں آنا پسند کیا ہوتا تو اب تک دیوہ بھی زندہ ہو گیا ہوتا اور باقی کے لوگ بھی پریشانی میں نافذتے پرانتو تم اپنی زد سے پیچھے نہیں اٹ رہی میرا بینا بھی تمہارا کام چل سکتا ہے سوداگر سنگھ لیکن میں تمہاری قید خاص خاص شکتیوں کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں وہ شکتیاں میرے پاس نہیں یوں ہی میں تم پر زور نہیں دے رہا کہ تم میری سیوہ میں آ جاؤ سوداگر سنگھ کے آواز پریما کو اس پسٹ سنائی دے رہی تھی سچ بات تو یہ ہے کہ ابھی تم بھی اپنے پاس موجود شکتیوں سے انجانو پریما نے جواب میں کچھ نہیں گا میری سیوہ میں آنا گھاٹے کا سودا نہیں رہے گا پریما میں مجبور ہوں دیوراج چان کی ازادت کے بینا کسی کو اپنا مالک سویکار نہیں کر سکتی دیوہ مڑ چکا ہے وہ تمہیں کبھی بھی حکم نہیں دے پائے گا پھر بھی تم اس کا بھلا کر سکتی ہو جس نے تمہارے میں پران ڈالی وہ مرت ہے تم اپنے پران ڈال کر اسے جیون دے سکتی ہو اس طرح اس کا اپکار پورا ہو جائے گا دیوہ زندہ ہو کر اپنی دنیا میں چلا جائے گا تم میری سیوہ میں آ جاؤ گی ویسے بھی تمہارے اور دیوہ میں کیا رشتہ تم مٹی زیوہ نہیں ہو اور اسے بھگوان نے بنائے آگر کب تک اس کے ساتھ رہو گی پریما ہوت بیچے پڑی رہتی تمہاری اچھا سوداگر سنگھ کی آواز میں کمبیرتہ آ گئی تھی بار بار کہہ کر میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم وہی کرو جو میں چاہتا ہوں لیکن اتنا عوشہ کہوں گا کہ میری بات بان کر تم منشیوں کا بالا کرو گی دیوہ زندہ ہو جائے گا نگینہ اور انسہ اب واپس پرتوی گرہ پر پہنچ جائیں گے کسی کا بہن ہی رہے گا شیطان کو میں ختم کر چکا ہوں پرانتو مام آیا ہے ابھی جو سوداگر سنگھ اتنی لمبی باتیں مت بتاؤ مجھے کہ میں بھولنے لگوں اوہ سمجھا میری باتیں تمہیں پسند نہیں آ رہی کوئی بات نہیں زبردستی نہیں کہوں گا کہ میری باتیں تم عوشہ سنگھ وہ دیکھو سامنے دیوار کی طرح پریما نے کمرے کی دیواروں پر نظر گھومی ایک کھالی دیوار کے ٹھیک بیچو بیچ بندو چمکا اور وہ بڑا ہوتا چلا گیا پوری کی پوری دیوار چمک بری ہو گئی اسی پل اس چمکتی دیوار پر مونہ چودری جگمان سوہن لال پارسنات رادہ باکے لال اٹھار رستان راو رادہ اور مہاجن نظر آنے لگی جو کی اس خوبصورت محل سے نکلتے جا رہے تھے نظر آ رہے تھے ان کے ساتھ بھامہ پری بھی تھی یہ کیا ہے پریما کے اوٹوں سے نکلا تمہیں نظر آتا رہے گا کہ یہ سممنوش کیا کر رہے ہیں یوں سمجھو کی کیسے میرے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنے سب اٹک رہے ہیں تم چاہو تو ان سب کو مکتی دلا کر یعنی واپس پرتیو پر بھیج سکتی ہو مطلب کی میں تمہاری سیوی کا بن جاؤ ابش میں یہی چاہتا ہوں اور جب بھی تم ان منشیوں کو اور مصیبت سے آزاد کروانا چاہو میری سیوہ میں آنا چاہو تو انہی تصویروں والی دیوار کو اپنی اتینی سے تپ تپا دینا میں تم سے بات کر لوں گا تم مجھ پر نازائز دواب ڈال رہے ہو پریما کے اوٹوں سے نکلا گلت مت کہو شبدوں کے ساتھ سوڈاگر سنگھ کے ہسنے کی آواز آئے سوڈاگر سنگھ ہوں میں دواب نہیں ڈالتا صرف سوڈا کرتا ہوں تم سے بھی سوڈا کر رہا ہوں سب منشی کو بچا سکتی ہو ورنہ ان کا انجام برا ہوگا سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے جیسا تم چاہوگی جیسا ہی ہوگا پریما ہوت بیچے کھڑی رہے چلتا ہوں جب میری ضرر پڑے یاد کر لینا پریما اسی طرح کھاموش کھڑی رہی کئی پل بیٹ گئے سوڈاگر سنگھ کی آواز نہیں ہے پریما کی نگاہ دیوار پر چلتے پھر تو ان سب پچھاٹی کی چہرے پر گمبیردہ نظر آ رہی تھی تو چلیے دوستو ویڈیو کو یہی سم آپ کرتے ہو اور ملتے ہیں مہا مایا کی مایا کے اگلے بھاگ میں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیا واد